بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ٹینتھ میتھ چپٹر نمبر ٹویل اور تھیورم نمبر فور آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ کچھ یوں ہے کہ یعنی اس میں ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ اگر کوئی کوارڈری لیٹرل ہو اور وہ کوارڈری لیٹرل سرکل کی اندر ہو انسکرائبڈ انسرکل انسرکل کی اندر کوارڈری لیٹرل ہو اور اس کے جو اپوزٹ اینگلز ہیں وہ پھر سپلیمنٹری ہوتی ہیں سپلیمنٹری کا آپ کو پتا ہے کہ ایسے دو اینگلز جن کو آپ اس میں ایڈ کریں اور ان کا سام وان ایٹی ڈگری ہو جائے وہ کہلاتے ہیں سپلیمنٹری اینگلز تو ہم نے پروو یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے کوارڈری لیٹرل ہو تو اس کوارڈری لیٹرلز کے جو اپوزٹ اینگلز ہیں یعنی یہ والا اینگل تو اس کا اپوزٹ یہ بنے گا یہ دو اینگل ان کو اگر ایڈ کرے تو ان کا سام وان ایٹی ڈگری آئے یعنی یہ سپلیمنٹری ہوں اور اس طرح سے جو دوسرے دو اپوزٹ اینگل ہیں اس طرف والا اور اس طرف والا ان کو آپ اس میں ایڈ کریں تو یہ بھی 180 ڈگری ہونے چاہیے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو قوارڈری لیٹرل ہے یہ پھر سرکل کے اندر انکلوزڈ ہو یعنی انسکرائبڈ ان ایک سرکل ہو تو تھیورم میں سب سے پہلے فگرڈرہ کی جاتی ہے تو ہم اس کی باقیدہ فگرڈرہ کرتے ہیں تو اس میں ظاہر ہے فگر میں ہم نے ایک قوارڈری لیٹرل بنانی ہے اور اس قوارڈری لیٹرل کو انسکرائبڈ ان ایک سرکل سرکل کے اندر رکھنا ہے تو سرکل میں نے پہلے سے ڈرہ کیا ہوا ہے اس سرکل کے اندر جو قوارڈری لیٹرل ہے وہ اب ہم ڈرہ کر لیتے ہیں سرکل کے اوپر ہم چار پوائنٹس اس طرح سے لیتے ہیں کہ لیٹسے اس پوائنٹ کو ہم ایک کا نام دے دیتے ہیں یہ والا پوائنٹ ہو گیا بی یہاں پر ایک اور پوائنٹ لے لیں سی اور اس طرف ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں دی اب ان چاروں پوائنٹس کو اگر ایک دوسرے سے ملا کر ایک قوارڈری لیٹرل بنا لیں تو وہ قوارڈری لیٹرل ہوگی انسکرائبڈ ان ایک سرکل یعنی اس سرکل کے اندر بنے گی تو اے کو بی سے ملا دیں پھر بی کو سی سے ملا دیں سی کو ڈی کے ساتھ ملانا ہے اور اے اور ڈی کو بھی آپس میں ملا دیں تو یہ جو قوارڈری لیٹرل ہے اے پی سی ڈی اور ڈی سے پھر اے تو یہ قوارڈری لیٹرل اس سرکل کے اندر ہے یا انسکرائبڈ ان دی سرکل ہے اب ہم نے پروو یہ کرنا ہے اس قوارڈری لیٹرل کے جو اپوزٹ اینگلز ہیں یعنی اس کا ایک اینگل اے ہے تو اس کا جو اپوزٹ اینگل بنے گا وہ سی ہوگا ان دونوں کو ایڈ کریں ان کا جو سم ہے وہ وان ایٹی ڈگری ہونا چاہیے یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپوزٹ اینگلز جو ہیں وہ سپلیمنٹری ہوتی ہیں سپلیمنٹری کا مطلب یہ ہے کہ ان کا سم وان ایٹی ہوگا اسی طرح سے جو اس کے دوسرے دو اپوزٹ اینگلز ہیں یعنی اینگل بی اور اینگل ڈی ان کا سم بھی وان ایٹی ہونا چاہیے یہ چیز ہم نے پروو کرنی ہے فگر کے بعد پہلی ہیڈنگ ہوتی ہے گیب وان کی اس تھیورم میں کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ اپوزٹ اینگلز جو ہیں وہ سپلیمنٹری ہوتے ہیں یہ چیز پروو کرنی ہے تو اس کو تو لکھیں گے تو پروو میں تو اس کے علاوہ جتنی باتیں سٹیٹمنٹ میں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری گیب وان میں لکھ دیتے ہیں ایک تو ہم ظاہر ہے سرکل لکھیں گے کیونکہ سارا یہ سرکل کا تھیورم ہے پھر اس سرکل کے اندر ایک قوارڈری لیٹرل ہے تو گیبن میں ہمیں ایک قوارڈری لیٹرل دی ہوئی ہے یہ ہی لکھ لیتے ہیں کہ a b c d is a قوارڈری لیٹرل اندر ایک سرکل اندر ایک سرکل at o ایک سرکل ہے جس کا سینٹر o ہے اور اس سرکل کے اندر ایک قوارڈری لیٹرل ہے a b c d یہ ساری باتیں اس نے ہمیں بتا دی ہیں تو اس کو ہم نے لکھا ہے گیب وان میں نیکسٹ ہیڈنگ ہے to prove prove اس theorem میں ہم نے صرف اتنا کرنا ہے کہ جو قوارڈری لیٹرل ہے اس کے اپوزٹ اینگلز سپلیمنٹری ہیں تو قوارڈری لیٹرل تو اس میں ہے a b c d اور اس کے جو اپوزٹ اینگلز کے دو پیئرز بنیں گے ایک پیئر میں آئے گا اینگل a اور اینگل c یہ آپس میں اپوزٹ ہے اور دوسرا پیئر بنے گا اینگل b اور اینگل d کا تو ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ دونوں پیئرز جو ہیں یہ سپلیمنٹری ہیں یا ان کو ایڈ کریں تو ان کا سم 180 ہوتا ہے تو یہی چیز لکھ دیتے ہیں کہ جو اینگل a کی میجرمنٹ ہے اور اینگل c کی میجرمنٹ یعنی میجرمنٹ آف اینگل a اس میں ایڈ کر دیں میجرمنٹ آف اینگل c جو کہ اس کا اپسٹ آف اینگل ہے ان دونوں کا سم 180 دگری کے ایکول ہوتا ہے اور جو دوسرا پیئر ہے b اور d کا ان کی میجرمنٹ کو بھی ایڈ کریں یعنی میجرمنٹ آف بی پلس میجرمنٹ آف دی تو اس کا جو سم ہے وہ بھی 180 دگری ہونا چاہیے تو یہ تو ہو گیا to prove اس کے بعد جو next heading ہے وہ construction اچھ اس تھیورم میں construction بلکل easy ہے صرف آپ نے جو center o ہے اس کو دو point سے ملانا ہے a سے بھی اور c سے بھی یعنی center کو o کو a اور c دونوں point سے ملا کر دو اس کی radius ڈرا کر لینے ہے o کو a سے ملا دیا اور اس طرف o کو c سے ملا دیں اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ angles کو کچھ مقصود نام دینے ہیں point a پر جو angles بن رہے ہیں یہ والا angle one کر دیں اور نیچے والے angle کو three کر دیں اس طرح point اوپر جو دو angle بنے ہیں ایک اس طرف اوپر بننا ہے اس کو two کر دیں اور جو نیچے angle بننا ہے اس کو four کر دیں اور جو point c پر ہے یہ والا angle five ہو جائے گا اور نیچے والا angle six ہو جائے گا اس طرح سے one سے لے کر six تک ان angles کے نام رکھ دینے ہیں تو اب یہ باتیں ہم construction کی heading میں لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے ایک تو point o کو a اور c سے ملا دیا تھا یہاں لکھیں گے join point o to a and c اور دوسرا کام ہم نے مختلف angles کے جو نام دیئے تھے وہ بھی لکھ لیں name the angles angle one angle two three four five and six and angle six as shown in the figure construction کے بعد اب آ جاتے ہیں proof پر تو proof کے آگے مزید دو کالم بناتے ہیں ایک میں statements لکھتے ہیں اور دوسرے میں reasons circle میں ایک arc ہے a d c یعنی اگر point a سے چلنا شروع کریں اس طرف سے اور d سے ہوتے ہوئے c تک جائیں یہ جو arc بنے گی اس arc کو ذہن میں رکھیں اور اس arc کے لحاظ سے جو angle two ہے یعنی یہ والا جو angle ہے center پر بن رہا ہے تو اس arc کو اگر ہم مدنظر رکھیں اس کے رحاظ سے angle two ہے وہ central angle بنے گا angle two یہ arc a dc کے حساب سے central angle ہے اور angle b ہے وہ اسی arc کا corresponding سر سر کم angle بنے گا یعنی arc a dc لیں angle two central angle ہو جائے گا اور angle b اس کا corresponding جو دوسری arc ہے اس کے لحاظ سے سر کم angle ہوگا کیونکہ یہ circumference پر بن رہا ہے تو ہم theorem number one میں پڑھ چکے ہیں کہ جو central angle ہوتا ہے وہ اپنے corresponding circum angle سے measurement میں double ہوتا ہے یعنی measurement of angle two is double that of measurement angle b یعنی angle two double ہوگا angle b کی نسبت تو اسی جیس کو ہم لکھتے ہیں شروع میں کہ arc a d c کو لے لیتے ہیں پہلے یہی بات لکھ لیتے ہیں کہ standing on the same arc a d c c arc a dc کا نام لکھنا ہے اور اسی arc کے اوپر دیکھیں تو angle two بن رہا ہے central angle 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 two is a central angle whereas جو angle ہے b یہ والا angle b یہ اس angle two کے لحاظ سے corresponding circum angle ہے angle b is the circum angle اس کی reason میں بھی یہ بات لکھ لیں کہ arc a dc of the circle with with center at o with center at o اب چونکہ angle two جو ہے یہ central angle ہے اور angle b یہ جو ہے یہ والا angle angle b یہ اس کے لحاظ سے circum angle ہے اس chapter کا theorem number one ہے اس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ central angle ہوتا ہے وہ measurement میں اپنے مطالقہ circum angle سے two times ہوتا ہے یعنی double ہوتا ہے یعنی central angle circum angle سے measurement میں double ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو circum angle ہے وہ central angle کا half ہوگا یعنی جو angle b ہے یہ دراصل angle two کے half کے equal ہوگا تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں کہ measurement of angle b is equal to half of measurement angle two یہ angle two ہے یہ central angle ہے اور b circum angle ہے central angle ڈبل ہوتا ہے circum angle اس کا half ہوتا ہے تو یہی بات لکھنی ہے کہ circum angle b ہے یہ equal ہے half of the central angle two کے اور اس کی جو reason ہے اس میں آپ simple theorem number one لکھ دیں تو reason میں لکھ دیں by theorem one is اس کو کردے number one اب دوبارہ figure میں دیکھیں ایک arc ہے a b c اگر a سے b تک ہم اس side سے جائیں تو یہ جو arc بن رہی ہے a b c اس arc کے لحاظ سے central angle ہے وہ angle 4 بنے گا یعنی angle a o b center پر بن رہا ہے a b c arc کے لحاظ سے angle 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 4 ہے angle 4 central angle ہے اور اس کا جو corresponding circum 4 central angle ہے اگر consider کیا جائے arc a b c کو اب اسی چیز کو لکھ لیتے ہیں standing on the arc a b c standing on the same arc a b c اس میں angle 4 جو ہے وہ central angle ہے angle 4 is a central angle whereas angle d is the circum angle angle اس کی reason بھی وہ ہی لکھیں گے arc a b c ہم نے لی ہوئی ہے of the circle angle جس کا center o ہے ہے اب اس میں بھی چونکہ angle 4 جو ہے وہ central angle ہے angle d اس کا corresponding circum angle ہے تو theorem 1 یہ کہتا ہے کہ central angle ہے وہ کو اپنے corresponding circum angle سے measurement میں ڈبل ہوتا ہے یعنی angle 4 is ڈبل than that of angle d angle d say angle 4 ڈبل ہے یا یوں سمجھ لیں angle d جو ہے وہ angle 4 کا half ہے یا اس کا نصف ہے تو ہم یہی بات لکھیں گے کہ measurement of angle d is half of the measurement angle 4 یا اگر equal کرنا پڑے تو measurement angle d will be equal to the half of the measurement of angle 4 تو یہی چیز لکھ لیتے ہیں کہ measurement angle d equal ہو جائے گا جب ہم measurement angle 4 کو half کریں گے تو half of measurement angle 4 اور اس کی reason میں بھی ہم لکھیں گے theorem 1 اور اس کو کر دیں number 2 اب اگلے step پہ simply آپ نے number 1 اور number 2 کو add کر دینا ہے یعنی number 1 کی جو left side وہ ہے measurement angle b اس میں add ہو جائے گی number 2 کی left side اور یہ ہے measurement angle d اور یہ equal ہو جائے گا sum of the right sides تو اس کی right side میں لکھا ہوا ہے 1 by 2 measure angle 2 جس میں add کریں گے اس کی right side اور وہ ہے 1 by 2 measurement angle 4 reason میں کیا لکھیں گے adding 1 and 2 angle 2 plus measurement angle 4 2 plus 4 bracket کے اندر ہے اور 1 by 2 ہم نے common لے لیا ہے اب figure میں دیکھیں تو angle 2 ہے وہ ہے بننے والا یہ جو total angle ہے 2 plus 4 یہ دراصل ایک complete circle ہے اور جو complete circle کا angle ہوتا ہے وہ ہم جانتے ہیں 360 degree ہوتا ہے تو یہاں ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ measurement angle b plus measurement angle d is equal to 1 by 2 اور bracket میں 2 plus 4 which is complete circle یا total central angle یہاں کیا لکھیں گے total central angle اور ہمیں پتہ ہے کہ total central angle ہوتا ہے وہ 360 degree ہوتا ہے ہم اس کو جو بھی لکھ سکتے ہیں کہ measurement angle b plus measurement angle d is equal to 1 by 2 into 360 degree اور اگر measurement angle b plus measurement angle d equal ہو جائے گا 360 کو divided by 2 کریں تو 180 degree آئے گا اور یہی چیز ہم نے prove کرنا تھی measurement of angle b plus measurement angle d equal ہو نا چاہئے 180 degree کے یا یہ دونوں angles آپ اس میں add کریں تو ان کا sum 180 آ رہا ہے یا یہ دونوں angle supplementary ہونے چاہئے تو اب یہاں پر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ b plus d جو ہے یہ supplementary ہے یعنی یہ angle b ہے اور یہ والا angle d ہے ان کا sum 180 آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں supplementary ہیں اس طرح سے کر کے similarly اس کو میں ادھر آگے دوبارہ لکھ دیتا ہوں یہاں پر similarly جو measurement angle a ہے اس میں add کریں measurement angle c یہ بھی equal ہوگا 180 degree کے تو اس کو بھی اسی طرح proof کیا جا سکتا ہے تو یہ تو تھا ہمارا آج کا theorem یہ theorem complete ہوا تو یہ تو تھا ہمارا آج کا theorem آج ہم نے chapter number 12 کا theorem number 4 complete کر لیا ہے اب اجازت دیجئے خدا حافظ